جھوٹ بولنے میں کبھی آپ کو خوشی نصیب نہیں ہوگا کسی کا حق مار لینے میں کبھی آپ کو دل کا اتمنان نصیب نہیں ہوگا حق ادا کر دیں بلکہ حق سے بھی تھوڑا سا اور زیادہ دے دیں اپنا حق معاف کر دیں یہ ہے زندگی کامیاب زندگی کا حصول کامیابی گناہوں سے نہیں ملتے کامیابی نیکیوں سے ملتے ہیں کامیابی جھوٹ سے نہیں ملتے کامیابی رشوت اور بیمانی سے نہیں ملتے کامیابی دھوکہ دے کر کسی کو نقصان پہنچا کر چار پیسے کما لینے سے نہیں ملتے پھر ایک تو یہ ہے کہ آپ ہم اور آپ اپنی ذات سے غلط کام نہ کریں پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ وہ یہ کہ ہم سماج کو بھی ایسا بنانے کی کوشش کریں یہ بات میں نے کل مضمون اچھا خاصا لے لیا تھا کل بھی اور پرسوں بھی پورے معاشرے کو سمالیں پورے سماج کو سمالیں اور سماج شروع ہوتا ہے گھر سے پھر اس کے بعد گھر کے بعد اشتدار خاندان کے لوگ پڑوس کے لوگ محلے کے لوگ گاؤں کے لوگ تعلقے کے لوگ زلے کے لوگ جس کی جتنی سلاحیت ہو وہ اس پورے سماج کے اندر سچائی کو پھیلائے جھوٹ چھڑوائے انصاف کو پھیلائے ظلم سے روکے مظلوم کی مدد کریں اور ظالم کو ظلم سے روکیں جس طرح بھی روک سکتے ہوں روکیں یہی چیز بڑھتے 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 پورے ملک کے دائرے میں پہنچتی ہے عالم کے دائرے میں پہنچتی ہے مسلمان جو امت ہے یہ اس گروہ کا نام ہے جو خود برائی بھی نہیں کرتا اور پورے سماج سے برائی کو مٹاتا ہے اب آپ اکیلے پوری دنیا کی برائی کو نہیں مٹا پائیں گے لیکن آپ اپنے پڑوس کی برائی کو کم کر سکتے ہیں دوسرے علاقے کے لوگ وہاں کے برائیوں کو کم کر سکتے ہیں اس طرح وہ دائرہ پھیلتا ہے اگر کبھی آپ کے سامنے کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کے سماج کو بدل دینا ہماری ذمہ داری ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی میں پورے دنیا کے سماج کو کیسے بدل پاؤں گا میں ایک معمولی کے آدمی ہوں میں پوری دنیا کے سماج کو کیسے بدل پاؤں گا کہنے والے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اکیلے پوری دنیا کے سماج کو بدلیں کہنے والے کا مقصد یہ کہ ہر جگہ کے مسلمان اپنے علاقے کے سماج کو ٹھیک کریں اب بات سمجھ میں آئی یہ تو ممکن ہے کہ نہیں ہے حضور نے فرمایا من را منکم منکرن فلیغیر ہو بھیا دے تم میں سے کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھیں تو محنت کر کے کوشش کر کے اس کو روکے اس غلط کام کو روکے اگر نہیں روک سکتا کوشش نہیں کر پا رہا ہے بچارہ تو زبان سے روکیں سمجھائیں محبت سے سمجھائیں دلیل سے سمجھائیں تماشائی نہ بنا رہے کہ لوگوں کو کرنے دو ہم سے کیا مطلب آج کے زمانے میں ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے کوئی اگر غلط کام کرتا ہے آپ اس کو سمجھانے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے آپ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے باتے انگریزی کا ایک جملہ بہت آشکل چلتا ہے mind your own business آپ اپنا کام کریں یعنی میں اگر کوئے میں چھلانگ لگا رہا ہوں آگ میں کود رہا ہوں اپنی ماں کو گالی دے رہا ہوں تو آپ مجھے مت روکیے یہ میرا کام ہے یہ کونسا طریقہ ہے بھئی جانور بھی دوسرے کو روکتے ہیں یہ کوئی انسانی کریکٹر نہیں ہے بلکل نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی